ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہمیں پر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چنل پر میرے پر دوست اگر آپ اپنے فرشٹیئر میں ہیں اور آپ نے ہندی ساہیت لے رکھا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ ویڈیو میں جو ہے کافی زیادہ مزانے والا ہے اور ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہونے والا ہے ہم بات کرنے والے ہیں ہندی ساہیت کے پیپر نمبر دو کے بارے میں جس کا نام ہے آدھونک گردہ آپ اپنے انورسٹی سے سلیبس ملا لیجیے گا کیونکہ ہندی اور انگریجی کے سلیبس جو ہے اکثر آپ کو بدلے ہوئے ملتے ہیں چینج ملتے ہیں کہیں کہیں پہ 80% تک 100% 100% پورے بھی چینج ہو سکتے ہیں 60% بھی چینج ہو سکتا ہے 40% 10-20% کا بھی انتر دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے تو دیکھ لیجیے گا کی آپ کا جو پیپر ہے پانچوں یا چاروں پیپر میں سے کوئی آدھونک گردہ ہے اگر ہے تو ہی اس ویڈیو کو پورا آپ دیکھے گا اس کے اوپر پورا آپنا وہ دکھائیے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا مارڈل پیپر ہے 2022 کا جو آپ کا پیپر ہونے والا ہے بہت ساری انورسٹیز کا پیپر ہو چکا ہے بہت ساری انورسٹیز کا پیپر ہو رہا ہے بہت ساری انورسٹیز کا پیپر باقی ہے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اور تھوڑا یہ ادھر سمجھ ہی رہے ہو سادی وغیرہ کا ماحول تھا اور ریلیشن میں بھی ایک دو سادیا تھیں تو اسی کے کارن جو ہے آپ کے بس ویڈیو پہنچنے میں تھوڑی بہت دیری ہوئی اس کے لیے چھما پراغتی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ کو پرسند پتر ملتا ہے میرے پیزوز تو پورے پرسند پتر کو تین کھنڈ میں بات دیا جاتا ہے خند کھا اور خند گا خند کھا کا مطلب ہوتا ہے خند گا کا مطلب ہوتا ہے خند گا کا مطلب ہوتا ہے دیرگ اتری پرسند تو ابھی جو خند آپ کا ملتا ہے اس کے نیچے نوٹ کر کے کچھ instruction دی دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ خند کھا میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہاں پہ لکھا ہے سبھی پرسندوں کو کرنا انیوار رہے ہیں مطلب یہاں پہ آپ سے دس پرسند پوچھے جانے والے ہیں اور آپ کو دس کے دسوں کرنے ہوں گے آگے لکھا ہے کہ پرٹیک پچاس سبدوں میں پرٹیک کا اتر ہونا چاہیے دھیان دیجئے گا یہ نیم سماسہ سچاساس راجنیتی ان سب میں لاغو کرتا ہے لیکن ہندی میں یہ چیز لاغو نہیں کرتا ہے جیسے آپ پہلا ہی پرسنیاں پر ہم نے کچھ پرسنائج سے ہی بنائے ہیں جہاں پر آپ کو یہ چیزیں بتا سکوں جیسے آپ پہلے کا پہلا پرسنگر دیکھیں تو لکھا ہے ہوری اور دھنیاں کس اپنیاس کے پاتر تھے تو میرے پہلے دوست یہ گودان کے پاتر تھے کہاں کتے گودان کے پاتر تھے اب یہاں پہ بتائیے اب جب اتنے میں ہی آپ کا انسور سماپت ہو جارہا یا بہت زیادہ آپ کھینچ کے لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھ سکے ہیں ہوری اور دھنیاں گودان اپنیاس کے پاتر تھے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کے کتنے ہوئے ایک دو تین چار پانچھ سات آٹھ آٹھ سبد ہی ہوئی ہے نا پچاس سبد کہاں سے پورا کریں گے تو یہ آپ دھیان میں رکھئے گا یہاں پہ کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے آپ پچاس سبد میں لکھیں یا دو سبد میں ہی ختم کرتے ٹھیک ہے اب جیسے کسی کا نام پوچھ لیا گیا آپ پہ دوسرا پرسناب دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پریم چندر کا واسطبک نام بتائیے تو پریم چندر کا جو واسطبک نام تھا وہ تھا دھنپت رائے کیا تھا میرے پریم دوست دھنپت رائے تھا تو اب یہ یہی پہ پرسناب سماپت ہو گیا اینسور سماپت ہو گیا یا آپ بہت بڑھا کے لکھیں گے تو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پریم چندر کا واسطبک نام دھنپت رائے تھا ٹھیک ہے اتنے میں ہی سماپت ہو جاتا ہے تو پچاس سبد کہاں سے پورا ہوں گے تو میرے کل ملا کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ سے کوئی پرسناب ایسا پوچھا جاتا ہے جو ایک سے دو سبد میں سماپت ہو جائے تو وہاں پہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر گھبڑائیے گا مطلب کہ یہاں پہ تسر پچاس سبد لکھاتا لیکن ہم پچاس سبد کہاں سے پورا کریں ٹھیک ہے تو بس اتنے میں ہی آپ اپنے پرسناب کو سماپت کر دیجئے گا تیسرا پرسناب سے پرسناب سے پوچھ رہا ہے آم پھر باورا گئے کس کی رچنا ہے تو میرے پرسناب سے پوچھ لے رہا ہے ناکھون کیوں بڑھتے ہیں کہ نبندکار ہیں تو اس کے بھی نبندکار وہی ہیں ڈاکٹر ہزاری پرساند روپے دیجئے ٹھیک ہے کون ہے میرے پہ دوست ڈاکٹر ہزاری پرساند روپے دیجئے ہیں آپ ایک کام کیجئے ایک کاؤپی ایک پین لے کر کے بیٹھئے جو آپ کو ایمپورٹنٹ لگے ان چیزوں کو لکھتے چلئے ساتھ میں کیونکہ جو ہے آپ یہ ماننے کے چلئے یہ آپ کے لئے سارے کوششنز ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ان میں سے کچھ پرساند جو آتے ہیں ان کو چھوڑیے جو نہیں آتے ہیں ان کو لکھتے چلئے ٹھیک ہے تیاری اچھے سے کرنا ہے اور یہ جو موڈل پیپر ہے یہ عوض والوں کے لئے سمجھئے ایک دم رام بانڈ ہے ٹھیک ہے جو عوض ہنورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے لئے کیا ہے یہ ایک دم رام بانڈ ہے ٹھیک ہے پانچوان نمبر پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ نبند کے پرمکتتو پر پرکاش ڈال لیے ٹھیک ہے نبند کے جو پرمکتتو ہوتے ہیں اس پر آپ کو کیا کرنا ہے پرکاش ڈالنا ہے یا پھر ان کو آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کیا کریں گے heading ڈالیں گے نبند کے پرمکتتو اس کے نیچے نمبر ایک لکھیں گے اور اس میں لکھیں گے سنچپتتا نمبر دو ڈال کے لکھیں گے گمبھیر نمبر تین ڈال کے پریپونڈتا نمبر چال ڈال کے سو بدھتا نمبر پانچ ڈال کے بچار اور بھاؤ بدھتا نمبر چھے ڈال کے بھاسا سیلی کی پرونڈتا اور نمبر سات ڈال کے سو ادیش پونڈتا ٹھیک ہے یہ آپ کے یہاں پہ سات جو ہیں کیا ہوتے ہیں پرمکتتو ہوتے ہیں ایک نیبند کے ٹھیک ہے چلیے چھتا نمبر پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ دربیدی یک کے پرمکت نیبندکاروں کے نام بتائیے کیا پوچھ رہا ہے آپ سے دربیدی یک کے جو پرمکت نیبندکار ہوئے ہیں ان کے آپ کو نام بتانا ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے دربیدی یک کے پرمکت نیبندکاروں میں گوبند نارائن مشر ٹھیک ہے مادھو پرساد مشر گوپال رام گہمری پھر اس کے بعد سیا رام سرنگوپتہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مصر بندھو پدھم لال فنہ لال بکسی یہ سارے کون تھے دربیدی یک کے پرمکت نیبندکار تھے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کو ان کا جواب دے دینا رہے گا چھتا نمبر پرسن جب آپ کا سماپت ہوتا ہے تو ساتھوہ نمبر پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے کبیر ناتھ رائی کی پرمکت نیبند سنگرہوں کے نام آپ کو یہاں پہ بتانے ہیں تو جو کبیر ناتھ رائی جی تھے ان کی پرمکت جو پرمک نیبند سنگرہ تھی وہ کون کون سی تو پہلے آپ کی تھی پریہ نیلکن تھی پھر گند مادن گند مادن پھر بساد یوگ پھر رس اکھیتک پھر پان مکٹ پھر مہا کب کی ترجنی پھر مڑی پتل کے نام ٹھیک ہے پھر اس کے بعد من پون کی نوکہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کام دھینو پھر درشتی ابھیسار اس کے بعد کراعت ندی میں چندرمدھو آدھی یہ ساری کیا تھیں کبیر ناتھ رائی جی کی نیبند سنگرہ تھی ٹھیک ہے یہ آپ کے یہاں پہ پانچ سات پرسند جو ہیں سماپت ہو چکے ہیں اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو فٹا فٹ ویڈیو کو ساتھ میں لائک کرتے چلو ٹھیک ہے آپ کی جتنی بھی مدد کی جا سکتی ہمارے دورہ وہ پھر آپ سے کروائی جائے گی آپ کے لئے پروائیڈ کروائی جائے گی ٹھیک ہے آٹھوہ پرسند آپ سے پوچھ رہا ہے میں پھر دوست کی گلیری جی کی تین کہانیوں کے نام بتائیے اب یہاں پہ ہم نے تین پرسند جو ہیں ایک طرح سے بنائے ہیں پہلے گلیری جی کی پھر موہن راکیز پھر جائے سنکر پسند ان تینوں کی تین تین کہانیاں لکھنی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ پرسند بنانے کا ہمارا مین ادیس یہ تھا کہ ان میں سے اگر تینوں کے میں سے کسی کی بھی ایک کہانی پوچھ لی جائے جیسے پوچھ لی جائے کہ سخمہ جو ہے سخمہ جیون یہ کس کی کہانی ہے تو آپ کو یہ لکھ دینا رہے گا گلیری جی کی ہے کیونکہ یہ ہم نے آپ کو پڑھا رکھا ہے تو اس پرکار سے آپ کے یہاں پہ ایک تیر پہ دو نیسانی لگائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کے لئے لابدائق سے دو تو ابھی گلیری جی کی جو تین کہانیاں تھیں نمبر ایک پہلا سخمہ جیون دوسرا بدھ کا کاٹا بدھو کا کاٹا اور تیسرا جو ہے اس نے کہا تھا یہ تین کہانیاں کس کی ہیں گلیری جی کی ہیں نوہ نمبر پر سناپ سے پوچھ رہا ہے کی موہن راکیز کی تین کہانیوں کے نام بٹائیے تو موہن راکیز جی کی جو تین کہانیاں تھیں پہلا تھا نئے بادل دوسرا تھا جانور اور جانور تیسرا تھا پھولاد اور آکاس ٹھیک ہے یہ تین کہانیاں کس کی تھیں موہن راکیز جی کی تھیں چوٹ داسوان نمبر پر سناپ سے پوچھ رہا ہے جے سنکر پرساد کی تین کہانیوں کی نام بتائیے تو جیسنکر پسا جی کی تین کہانیاں پہلا تو تھا آکاس دیپ ٹھیک ہے دوسرا تھا پرتی دھونی تیسرا تھا پروسکار یہ جیسنکر جی کی تین کہانیاں پرمک کہانیاں تھی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ جو اتلگتری والا سیکسن رہا ہو آپ کا کلیر ہوا ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا کھنڈ کا ختم ہوتا ہے میرے پید دوست ویسے ہی کھنڈ کھا جو ہے آپ کا اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور یہاں بھی نوٹ کر کے انسٹریکشن دیا ہے کہ سبھی پرسن آپ کو کرنے انیوارے ہیں اور پرتیک پرسن کا اتر لگ بھگ کتنے سبد میں رہا ہے دوست دوستو سبد میں ہونا چاہیے یہ آپ کے لئے یہاں پہ کچھ وہ دیا جاتا ہے انسٹریکشن ٹھیک ہے نیچے اور بھی انسٹریکشن ہے لکھا ہے کہ پرسن سنکھیا دو تین وار چار کی سا پرسنگ بیاخیا کیجئے کیا کرنا ہے آپ کو پرسنگ کے ساتھ میں بیاخیا کرنی ہے ابھی یہاں پہ پیپر کو ہم نے سوٹ میں بنایا ہے کیونکہ یہ زیادہ لکھنا نہ پڑے ابھی سمجھ رہے ہو نا کہ لکھنے کا اتنا من وغیرہ نہیں کرتا ہے گرمی میں تو اسی لئے ہم نے بھی تھوڑی آلس بنا کا پریشے دیتے ہوئے یہاں پہ ان چیزوں کو سوٹ میں لکھنے کا پریاس کیا جیسے یہاں پہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ایک پیرا گراپ ہے لیکن اس کو ہم نے ایک لائن میں ختم کر دیا بیس میں ڈیٹ ڈیٹس لگا کے ٹھیک ہے تو ابھی آپ سے یہ دو نمبر پرسن جو ہے یہاں سے آپ کے کل پانچ پرسن پوچھے جانے والے ہیں ایک یہ دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے لیکن ان ڈاریکٹ لئے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ سے دس پرسن پوچھ رہا ہے کیونکہ دو میں دیکھئے ایک پرسن یہ ہے ایک پرسن یہ ہے ٹھیک ہے دو دس کے دسوں نہیں کرنے کرنے آپ کو پانچ ہی ہیں لیکن جو آپ کو پانچ آتے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں دوسرے کا پہلا پرسن جو ہے کیا پوچھ رہا ہے آپ سے تو دوسرا نمبر پرسن آپ سے کہہ رہا ہے کہ پریم کی وہاں سا سب ڈوٹ 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 روپ پرتیکچ ہوتا ہے اب یہ میں پورا پہلا گراپ پہلے آپ کو پڑھ کے سکھا بتا دیتا ہوں کی پورا پورا پہلا گراپ کیا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو بیاکیا بھی کریں گے پرسنگ بھی کریں گے ٹھیک ہے ساتھ میں اگر سندرب ہو جاتا ہے تو سندرب بھی اور بشیستائیں بھی اس کی ریکھنے کا پریاث کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جو آپ کا پورا پہلا گراپ ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ پریم کی بھانسہ سب ڈرہیت ہے ٹھیک ہے نیترو کی کپولو کی مستس کی بھانسہ بھی سب ڈرہیت ہے ٹھیک ہے آگے لکھا ہے جیون کا تتو بھی سبد سے پرے ہے پھر آگے لکھا ہے کہ سچا آچرن پربھاو سیل آچل اسٹتی سیوکت آچرن نہ تو ساہت کے لمبے بیاکیاں سے گٹھا جا سکتا ہے نہ بیڑوں کی سروتیوں کے میٹھے اوبدیسوں سے نہ انجلی نہ انجیل سے نہ قرآن سے نہ دھرم چرچہ سے نہ کیول ستسنگ سے ٹھیک ہے پھر پورا پی نام لگا دیا گیا ہے پھر آگے لکھا ہے جیون کے ارنے میں گھوسے ہوئے پوروس کے ہردے پر پرکرت اور منوسے کے جیون کے مون بیاکیاں کے یتن سے سنار کے چھوٹے ہٹھوڑے کی مند مند چوٹ کی طرح آچرن کا روپ پرتیکش ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ پورا آپ کا پیرا گراپرا یہاں پہ پھولیس ٹاپ لگا کے ان چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی آپ کو کیا کرنا ہے پرسنگ ساتھ میں بیاکیا کرنا ہے لیکن دیکھتے ہیں اگر سندر بھی آپ اس کا جان پاتے ہیں تو سندر سندر میں آپ کو ڈالنا ہے کہ پرسنگ میں آپ کو لکھنا رہے گا کہ پرسنگ میں آپ کو لکھنا رہے گا کہ پرسنگ میں پریم دوسرے کو پربابیت کرنے اور بھاو کو پرگٹ کرنے کا مکھ شادن ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر آپ کسی کو پربابیت کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر کے بھاو کو پرگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بھاو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے مند میں وہ دھونیاں آدھونیا آتما کی کائی ہوتا ہے کیا آپ کا بھاو؟ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آرہا ہے؟ جیسے آپ کے مند میں کوئی چیز اٹھ رہی ہے اور اس کی کوئی دھونی نہیں ہے وہی آپ کا کیا ہے بھاو؟ تو اگر آپ اپنے بھاو کو پرگٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی روپ دینا چاہتے ہیں تو وہ کس سے کریں گے؟ آپ بھانسہ کے دوارہ ہی کریں گے ٹھیک ہے؟ تو جو یہ بھانسہ ہے یہ دوسرے کو پربابیت کرنے اور بھاو کو پرگٹ کرنے کا کیا ہے؟ مکھ شادن ہے منوشی پریم، نیتر، کپول اور مستقس کے دوارہ بھی اپنے بھاو کو پرگٹ کرتا ہے بہت لوگ ہوتے ہیں جو ایسے بیٹھے رہیں گے اور آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بات کہہ جاتے ہیں اور آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ لیبل الگ ہوتا ہے پریم میں منوش سے جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ پریم سے بھی اپنے بھاو کو پرگٹ کرتا ہے جیسے کوئی ہے آپ بیٹھیں ہیں آپ کا زیادہ کیئر کر رہا ہے وہاں پہ کچھ بول نہیں رہا ہے بس اگر آپ کو یہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں سمجھاتا ہے یہ وہ مطلب ایکٹیب ہے آپ کے لیے پریم کے دورا نیتر کے دورا مستقس کے دورا یہ سب کے دورا بھی بھاو پرگٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کو پربابت کرتا ہے آگے آپ کو لکھنا ہے آتا یہ اپکرن بھی بھاسا کا کارے کرتے ہیں آنکھ وغیرہ جو ہیں یہ پریم وغیرہ یہ بھی کیا کرتے ہیں بھاسا کا ہی کام کرتے ہیں انتر کےول اتنا ہی ہے کہ بھاسا سب دورا ہی اپنا کارے کرتی ہے اور یہ سب دور کے بینا ہی اپنا کارے کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو جو بھاسا ہوتی ہے جب آپ ان کو بولتے ہیں تو اس میں آپ کو سب دور کو پریوک کرنا پڑتا ہے جیسے میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں تو سب دور کا پریوک کرنا پڑتا ہے لیکن کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں میں بیٹھے ہیں کوئی اور وہاں پہ بیٹھا ہے آپ کیا کرتے ہیں ایک نظر دیکھا ہلکا سا مسکرائے اور ساری باتیں وہیں پہ ہو گئی ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے بات کرنے کا جو اپنے بھاؤ کو پرکت کرنے کا وہ بھی ایک سادھان ہے بس فرق اتنا رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو بولتے ہیں تو آپ سب دور کا پریوک کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کسی بھی پرکار کے سب دور کا پریوک نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ آگے آپ کو لکھنا ہے جیون کے مولے تتو کی بیاکھا بھی سب دور کے دوارا نہیں ہو سکتی جو جیون کا مولے تتو اس کی اگر آپ بیاکھا کرنا چاہے تو سب دور کے دوارا آپ نہیں کر سکتے ان کا تو انبھو ہی کیا جا سکتا ہے ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ انبھو کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آگے آپ کو لکھنا ہے سرالتا نسچلتا آدھی گن سے پریپون آچرن سے صد آچرن کہا جاتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر سرالتا ہو نسچلتا ہو کوئی چھلن نہ ہو آدھی گنوں سے جو پریپون آچرن ہوتا ہے اسی کو صد آچرن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ آگے آپ کو لکھنا ہے یہ آچرن انبھو کرنے اور کاریوں دورا پرگٹ کرنے کی وستو ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ آپ کا آچرن ہے میرے پید دوست یہ انبھو کیا جا سکتا ہے کاریوں کے دورا آپ ان کو پرگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آگے لکھنا ہے آپ کو کہ اسے ساہتک بھانسا سے پریپون لمبے لمبے بیعکھان بید ساستروں کے انکول اوبدیشوں آنجلی اور کلان کے ادھارنوں اور دھارمک بیچار بیمرسوں تتھا سنگتیق سے پرگٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے؟ تو جو یہ آپ کا جو آپ کا یہ آچرن ہے میرے پید دوست اس کو آپ اگر چاہیں تو ساہتک بھانسا سے پریپون لمبے لمبے بیعکھان میں ان کو نہیں لکھ سکتے ہیں بید ساستروں کے انکول اوبدیشوں سے آپ نہیں لہ سکتے ہیں انجل سے نہیں لہ سکتے ہیں قرآن کے ادھارنوں سے نہیں لہ سکتے ہیں دھارمک بیچار بیمرسوں سے ستھنگتی سے پرگٹ نہیں کیا جا سکتا جس پرکار کسی سنار کے چھوٹے ہتھوڑے کی مند مند چھوٹوں سے آہت ہو کر سونا اور چاندی سندر آبوٹلوں کا آکار گرہن کرتے ہیں اسی پرکار صدا چار کے پربھاؤ میں پربھاؤ مند سے کے ہردے پر دھیرے دھیرے پڑتے ہیں اور اس تھائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کی بیعکھیا سماپت ہوگی پھر آپ بیسیس ڈال کے لکھنا چاہیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ آچرن کے ہردے پر پڑھنے والے پربھاؤ کا بڑا ہی کالاتمک ورنن کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کو لکھنا رہے گا کہ انجیل عیسائیوں کا کیا ہے دھرمگرنت ہے چوتھا آپ کو لکھنا رہے گا قرآن مسلمانوں کا دھرمگرنت ہے پھر آپ کو سیلی ڈالنے رہیں گی ہیڈنگ اور سیلی میں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں الانکارک سیلی کا بیوہار ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کا جو دوسرے کا پہلا پرسند تھا وہ آپ کا یہی پہ سماپ تو ہوتا ہے اب دوسرا پرسند جو ہے اتھوا کر کے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اتھوا کر کے یہ دے دیا گیا ہے اس کی چندہ نہیں ڈالڈڈڈڈڈڈڈ جیون دھن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم پورا پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا کیا ہے تو میرے پرائے دوست آپ اس کو سن سکتے ہیں لکھا ہے کہ اس کی چندہ نہیں دین جیون کے پرچند آپت کے آپت میں سندر اس نے میری چھایا بنے سلجہ ہوا جھلسہ ہوا جیون دھن ہو جائے گا بس اتنی سی لائن ہے پھر سے سن لیجئے اس کی چندہ نہیں دین جیون کے پرچند آتپ میں سندر اس نے میری چھایا بنے جھلسہ ہوا جیون دھن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا اب بیہکحہ آپ کو کرنی رہے گی لیکن بیہکحہ سے پہلے میرے پارے دوست آپ کو اس کا پرسنگ لکھنا رہے گا اور پرسنگ میں آپ کو یہ لکھنا رہے گا کہ جو کمار گپت ہیں وہ ماتر گپت سے اپنے باتوں کو کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر آپ کو بیہکحہ ڈالنی رہے گی اور بیہکحہ میں لکھنا رہے گا کمار گپت نے ماتر گپت سے کہا کہ تمہارا بھ بیش اجول جان پڑتا ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے پرانتھو ماترگپ نے بھابیس کے پرتی ادھا سینطہ بیکت کرتے کہا کہ مجھے بھابیس کی تنک بھی چنتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں بھابیس سے ہمارے فیوچر سے کوئی لینا دینا نہیں اس کے پرتی میں تھوڑا سا بھی چنتیت ہوں آگے لکھتے ہیں کہ اور میں تو کیول پریم سے ہی سمبند رکھتا ہوں کیا رکھتا ہوں وہ کہے کہ میرا جو آدھار ہے میرے جیون کا طریقہ ہے جو کچھ بھی ہے جیون وہ سب کچھ کیا ہے پریم ہی ہے پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس کا کہنا ہے کہ نردھنتہ کے کارن میرا جیون بسمتاؤ کی جوالہ میں دگد ہو رہا ہے کیا کہا کہ ہمارے پاس جو دھن نہیں ہے نردھنتہ ہونے کے کارن جو میرا جیون ہے وہ کیا کر رہا ہے بسمتاؤ کی جوالہ میں دگد ہو رہا ہے مطلب یہاں پہ ہماری سامنے انیک انیک بسمتائیں آ رہی ہیں اور ان کا سامنہ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا جیون دھیری دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے اور پریم ہی اب ایک ماتر اولمبن ہے ارثات اسنے روپی برکش کی سیتل چھایا ہی نردھانتا روپی بھیسڑ گرمی سے میری رچھا کر سکتی ہے مطلب انہوں نے کہا کہ اب پریم ہی میرے جیون کو بچا سکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اسنے روپی جو برکش ہے اس کی سیتل چھایا ہی ہمارے نردھانتا روپی جو بھیسڑ گرمی ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری رچھا کرے گی پھر آگے لکھنا ہے آپ کو کہ اتا ید مجھے پریم پرابت ہو جائے گا تو میں اپنے جیون کو سکھی سمجھو گا ایسا کون کہتے ہیں ایسا ماتر گھپت کہتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کا یہ بھی جواب یہیں پہ سماپت ہوتا ہے تیسرا نمبر پرسناب سے پوچھ لے رہا ہے کہ تم جسے بھاونہ کہتی . . . . بھاونہ کا ورن ہوں پھر آگے دوسرا اتھوا کر کے دے دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بھاونہ کے . . . . آگے لکھنا ہے کو ہو سکتا ہے تو ابھی ہم پہلے تیسرے کا پہلا دیکھتے ہیں تیسرے کا پہلا جو پورا پہلا گھراپ ہے وہ کچھ اس پرکار سے میرے پہلے دوست کہ تم جسے بھاونہ کہتی ہو وہاں کیول چھلنا اور آتن پرونچنا ہے پھر آگے . . . . . پور بھی نام لگا کے . . . لگا دیا گیا ہے پھر لکھا ہے کہ بھاونہ میں بھاونہ کا ورن کیا ہے جو بھاونہ ہے اس نے کیا کیا ہے بھاونہ کا ہی ورن کیا ہے میں پوچھتی ہوں بھاونہ میں بھاونہ کا ورن کیا ہوتا ہے اس سے جیون کی اوشکتائیں کس طرح پوری ہوتی ہیں بھاونہ میں بھاونہ کا ورن ہوں ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کا پورا پیرا گھراپ سماپت ہو جاتا ہے آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ کو بلکل بھی کلیر نہیں ہوئی ہوں گی لیکن کیا کیا جائے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا اب اس کی جو ہے میں سندرب پرسنگ اور بیاکیا بتانے کا پریاز کروں گا پہلے ہیڈنگ ڈال دیجئے گا اس میں آپ کو لکھنا رہے گا پرسنگ ڈالنا رہے گا اور پرسنگ میں لکھنا رہے گا کی امبکہ کالی داس ملکہ کے پرنے سمبندھ کو لے کر اتیدھک کیا ہے چھپدہ ہے کیونکہ اس سمبندھ کو لے کر وہ لوکا پواد کا بسے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے تتھا سارے گرام پرانتر کے لوگ اس کی برائی کرتے ہیں ملکہ اپنی پریم بھاونہ کو سربسریشٹ سربو پری اور کیا میرے پیدوست سربسریشٹ اور سربو پری آتمک بتلاتی ہے ٹھیک ہے آگے آپ کو لکھنا ہے وہاں اپنے پریم کو پبتر انشور اور بھاونہ میں بتاتی ہے ملکہ کی باتیں سن کر امبکہ کروڈیت ہو اٹھتی ہے وہاں کروڈیت ہو کر ملکہ سے کہتی ہے کیا کہتی ہے میرے پیدوست آپ کو بیاخیا ڈال لینا ہے اور اس میں آپ کو لکھنا ہے کہ ملکہ تم جس بھاوتک پریم کی اتندریے سوچم اور آساریر کیا آساریر کہہ رہی ہو کہہ رہی ہو یا تم جس پریم پبتر کومل ساتبک اور آساریر کہہ رہی ہو وہاں ایک چھل پاکھنڈ دکھاوا دھوکہ اور آتم سنتوشتی کا سادھن ہے تم کالی داس کے سریر سے نہیں اس کی کابیمائی پبتر بھاونہوں سے پریم کرتی ہو پھر آگے آپ کو لکھنا ہے کہ وہ کہتی ہے کیا تم بتا سکتی ہو کہ بھاونہ میں بھاونہ کا ورن کیا ہوتا ہے اس میں آگے آپ کو لکھنا ہے کوششن مارک لگا کے کہ ارثات تم آتمک آساریر سوچم پریم میں بسواس کرتی ہو لیکن سماج تمہارے پریم کو انوچیت ٹھہراتا ہے اس آتمک پریم سے جیون کی اسٹھول آوسکتاؤں کی پورتی نہیں ہوتی کیونکہ کیول وائیوی کلپناوں میں کھوئے رہنے سے جیون کا سنچالن کرنے کے لیے آوسکتاؤں کی پورتی نہیں ہوتی پھر آگے پون بیرام لگا دینا ہے پھر آپ کو لکھنا ہے جیون کا سنچالن کرنے کے لیے پریم کے اترکت اور بھی بہت ساری وستو کی آوسکتا ہوتی ہے کیا پیٹ کی پورتی بھاونہ کے مادھیم سے کھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن مارک لگا دینا پھر لکھنا رہے گا اسی لیے کالی داس سے تمہارا پریم انوچت ہے پھر آگے لکھنا ہے امبی کا اپنی انتیم پنگتی بھیانگی آتمک سور میں بولتی ہوئی آدمک پریم کو سربتہ آسو بکار کر دیتی ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہ آپ کا آتمک پریم ہے آپ جو کہتی ہو یہ کیول آتمائیں ہی جو ہیں مل جائیں بس وہی پریم ہے اور کسی چیز اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ اس کو آسو بکار کر دیتی اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو نیچے بسیس ہیڈنگ ڈال دینی رہے کہ اس میں لکھنا رہے گا نمبر ایک ڈال کے کہ امبی کا نے یتھارت وادی دشتی کوڑ کو ابیبیکتی ملی ہے ٹھیک ہے آگے دوسرا نمبر آپ کو ڈال کے لکھنا رہے گا کہ بھاسا سرل سہج وابھاوہ نکل ساہت تکھڑی بولی ہے پھر تیسرا نمبر ڈال کے لکھنا رہے گا تتسم سبدا ولی کی پردھانتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کا تیسرا نمبر پرسندگ بھی سماپت ہو زیاتا ہے ٹھیک ہے اب تیسرا کے نیچے جو یہ اتھوا کر کے دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بپننتہ کے اس ڈاٹ 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 کو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پورا پہراغراف ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ بپننتہ کے اس اتھا ساغر میں سہیو سوہاگ سواری یہاں پہ آپ کو پورا یہ پہراغراف اس پرکار سے ہے کہ بپننتہ کے اس اتھا ساغر میں سوہاگ ہی وہ ترن تھا ترن تھا جسے پکڑے ہوئے وہ سارا ساغر کو پار کر رہی تھی ٹھیک ہے اور آگے لکھا ہے کہ اس آسنگت سبدوں میں یتھارت کے نکٹ ہونے پر بھی مانو جھٹکہ دے کر اس کے ہاتھ سے وہاں تینکیے کا سہارا چھین لینا چاہا بلکہ یتھارت کے نکٹ ہونے کے کارن ہی اسے اتنی بیدنا سکتی آگئی تھی کانا کہنے سے کانا جو دکھی ہوتا ہے وہاں کیا دو آنکھو والے آدمی کو ہو سکتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کانا ہے اگر آپ اس کو کانا کہتے ہیں تو جتنا وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے اگر آپ اتنا کسی دو آنکھو والوں کو کہیں گے تو وہ اتنا دکھی نہیں ہو پائے گا اس میں آپ کو پرسنگ ڈال دینا رہے گا ہیڈنگ اور لکھنا رہے گا کہ ہوری اور دھنیا مسئیبتوں کے تھپیڑوں کیا ہوری اور دھنیا مسئیبتوں کی تھپیڑوں سے جوجتے ہوئے جیون سنگرام میں آگے بڑھتے جا رہے تھے ہوری رائے صاحب کے یہاں جانے کو ادھت ہے دھنیا اس کے کپڑے لے کر سامنے رکھ دیتی ہے ہوری بینود کرتا ہوا کہتا ہے کی کیا وہ سسرال جا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کی سسرال جا رہا ہے پھر آگے لکھنا ہے جو پانچوں پوساک لاکر رکھ دی ہے مطلب وہاں پہ جو ساری کپڑے دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کی کیا میں سسرال جا رہا ہوں جو آپ نے پانچوں پوساک لاکر رکھ دی ہے یا حاص بینود سے آرم ہوا وارتہ لاپ آرث بھپندتا سے جرجی سواری جرجری تھی مطلب کمجوری جو ہوتا ہے اسططی کے بسلیسر پر پہنچ جاتا ہے ہوری کے مکھ سے نکل جاتا ہے کہ ساٹھے پر پہنچنے کی نوبت نہیں آئے گی ہوری کے یا سبد دھنیا کے ہردے پر چھوٹ کر اسے آتنک سنکہ اور بھائی سے بھر دیتے ہیں پھر آگے آپ کو لکھنا ہے اس گندیانس میں ہوری کے چلے جانے پر اپنیاس کار نے دھنیا کی ہردے ہی پرتکریا کا ورن کیا ہے پھر بیاکھیا آپ کو ڈال دینی رہے گی اور بیاکھیا میں لکھنا رہے گا میری پر دوست کیا لکھنا رہے گا کہ ہوری کی یہ کثن ہی ساٹھے تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئے گی دھنیا کے ہردے میں آتنک میں کم پن اتپن کر دیتی ہے وہ اپنے نارت کی سمپون تپسیا اور برت سے پتی کی منگل کامنا مانتی ہوئے اسے بھائیدان دینے لگتی ہے اس کے آگے آپ کو لکھنا ہے کہ اس کے ہردے سے آسیرباد کا نکلتا ہوا بیوہ ہوری کو اپنے اندر چھپائے لے رہا تھا اس کا جیون آرثک سنکر گھرست تھا اور بیپندتاؤں سے بھرا ہوا تھا اس جیون سنکر کے اتھا ہساغر میں اس کا سہاگ ہی ایک ماتر آسرہ دینے والا ترن تھا جس کا سہارا لے کر وہ اس جیون سنگھر کے مہا سنگرام کو پار کر رہی تھی ہوری نے جو کچھ کہا تھا یا اتھار تھا ہوری کی آیو ابھی چالیس کی بھی نہیں تھی پرنتو بیپتیوں اور سنگھرسوں نے اسے جرجریت مطلب کمجور بنا دیا تھا پھر آگے آپ کو لکھنا ہے کہ دھنیا سمجھتی تھی و بیپن اور جرجریت اسثتی میں ساٹھے تک نہیں پہنچنے دے گی آگے لکھنا ہے کہ ہوری کہ کہ ہوئے سبد ید پریشتیتی کے انکول نہیں تھے پرنتو اتہ مانو جھٹکا دے کر اسے تنکے کا سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہوں آگے آپ کو لکھنا ہے یہی کارن تھا کہ دھنیا کا ہردہ اسیم بیدنا سے بھر گیا تھا اور وہ پتی کی منگل کامنا کے لیے آکل ہو ٹھئی تھی ہم کو ست جتنا ادھک پربابت کرتا ہے است نہیں ٹھیک ہے مطلب جتنا ہمیں ست پربابت کرتا ہے اتنا است نہیں کر پاتا ہے جیسے کانے آدمی کو یدی کانا کہا جائے تو اسے دکھ ہوگا کیونکہ وہ اتھارت میں کانا ہے ٹھیک ہے آگے آپ کو لکھنا ہے پرنتو دو آنکھے والے کو یدی کانا کہا والے کو یدی کانا کہا جائے تو اسے وہ دکھی نہیں ہوگا وہ ہنس بھلے ہی دے پھر آگے ہوری نے جو کچھ کہا تھا وہ اتھارت تھا دھنیا کے ہردی کا بیدنا سے بھر جانا سوہ بھا بکھی تھا ٹھیک ہے پھر آپ کو بیسیش ڈال کے لکھ دینا نمبر ایک بھارتی کرسک اور دینی اسططی کا چترن ہوا ہے ٹھیک ہے آگے دوسرا نمبر ڈال کے آپ کو لکھنا رہے گا بھاسا میں پرساد کا گن محاوروں محاوروں اور محاوروں سے سیلی کا پرباہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کا دونوں سمابت ہو جاتا چوتھا نمبر میں آپ کو دیا گیا ہے سوا دھانتا ہو سکے چوتھے نمبر میں جو اتھوا کر دیا گیا ہے میرے لئے سب بھومی مطی پھر سیو دونوں میں سے کسی ایک کرنا ہے تو ایک ایک کر پہلے چوتھے کا پہلا دیکھتے ہیں پھر دوسرا بھی دیکھنے کا پریاست کرتے ہیں چوتھے نمبر کا پہلا پہلا پرگراب وہ اس پرکار سے ہے میرے پہلے دوست کیا ہے کہ سوا دھانتا کیول ساماج گھر نہیں ہے وہ دشت کون ہے آگے لکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ سوا دی 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 آگے لکھنا ہے ہم 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 اپنے دشت کون سے سماج بناتے ہیں میں اپنے آپ کو بد نہیں مانتی ہوں اور سوا دھینتا کے لیے اپنے من کو ٹرین کرتی ہوں ٹرین کرتی ہوں پھر آگے آپ کو لکھنا ہے پون بنام لکھا کے سفلتا کی بات نہیں جانتی اتنی سکتی میرے بھیتر ہوگی تو کیوں نہیں ہوں گی سفل ٹھیک ہے مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو سفلتا کی بات ہے اس کو نہیں جانتی ہوں لیکن اگر میرے اندر سکتی ہے تو میں پکا ہی کیا ہوں گی سفل ہو جاؤں گی آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اور میں سوچتی ہوں کہ سب لوگ یتن پوربک اپنے کو سوادھین تا کے لیے ٹرین کریں تو ساید ہمارا سماج بھی سوادھین ہو سکے ٹھیک ہے یہ پرسنگ آپ کو لکھنا رہے گا مادھو چندر اور گورا کے بیچ پاتروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے گورا مادھو کو پتر لکھتی ہے جو پتروں ہیں مادھو کو لکھتی ہے پتر لکھتی ہے پھر بیاکھیا ڈالنا رہے گا کہ گورا نے مادھو کو ایک بار پتر میں لکھا کی سوطنتر تا کی ساماجی گور نہیں ہے وہ ایک بیچار ہے مانوس کے بدھی کی ایک پربیرتی ہے پون بیرام آگے لکھا سوطنتر تا یعنی آپ کی اپنی آزادی اپنے من سے ہوتی ہے دوسرے کے آدھین رہ کر منوس سوطنتر نہیں رہ سکتا ہے آگے آپ کو لکھنا ہے سماج بیکتی کو سوادھینتہ نہیں دیتا کیونکہ بیکتی ہی سماج کو بناتا ہے پھر آگے لکھنا ہے سماج بیکتی کو نہیں بناتا ہم اپنے بیچاروں میں سماج کو بناتے ہیں گور اپنے آپ کو سماج سے بدھ نہیں مانتی وہ تو سوطنتر دماغ کی ہے پھر آگے لکھا ہے کہ وہ اپنی آزادی میں اپنے آپ کو سوہم سے چلاتی ہوں پرنتو سفلتا کی بات نہیں جانتی وہ کہہ رہی ہے کہ میں سفلتا کی بات نہیں جانتی جب پریابت سکتی میرے اندر ہو جائے گی تو اوض سے سفل ہو جاؤں گی میں یہی بیچار کرتی ہوں کیا میرے پریدوست میں یہی بیچار کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ سب لوگ اپنے کو ستنت رکھیں اور اپنے بیچار سے کارے کریں تو ہمارا سماج بھی سودین ہو جائے گا پھر آگے لکھا ہے کہ اپنے کو فیصلہ لینا پڑے گا کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ سماج کے پاس نہیں ہوتا ہے پھر اس کے نیچے آپ کو بیسیس ڈال دینا رہے گا ہیڈنگ اس میں لکھنا رہے گا کہ اس گدھیان میں ساماج آدرس کو پرستود کیا گیا ہے یہ ایک بیسیس یہاں پہ مکھ ہے پھر آگے آپ کا دوسرا نمبر اتھوا کر کے میرے دوست دے دیا گیا ہے میرے لیے سب تم سوڈیس لوٹ جاؤ بیبھاو کا سکھ بھوگنے کے لیے اور مجھے چھوڑ دو ان نریح بھولے بھالے پرادیوں کے دکھ کی سہن بھوتی اور سیوا کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ سندر میں لکھنا رہے گا کہ پرستود گدھیان جیسنکر پرساد دیو جی دو رچت ان کی بہو چرچت کہانی آکاس دیپ سے اوت ریت ہے پھر پرسنگ میں آپ لکھنا رہے گا چمپا دیو پر چمپا کے ساتھ رہتے بدھ گپت کے من میں کومل بھاون جاغرط ہونے لگتی ہیں لیکن جب بدھ گپت نے اپنے من میں دیش پریم کی بھاون بلوطی چمپا کو لے کر اپنی بھارت بھومی کو لوٹ جانا چاہتا ہے لیکن چمپا کے لیے بھارت ورس اتھوا چمپا دیوپ ایک ہی ہے ٹھیک ہے پھر آگے لکھا ہے کہ وہ اپنا بچا ہوا سیس جیون چمپا دیوپ کے آدیو آسیوں کی سیوہ کر کے بیتیت کرنا چاہتی ہے اتا بدھ گپت کے پرستاؤ پر پر سہسا چیتن ہو کر وہ کہتی ہے بیاکھ ڈالنا ہے کہ میرے لیے یا سمپون سنسار مٹی تول ہے ساگر کا سمپون پانی دروے ہے پرتیک اس ستھان کی آیو مجھے سیتل پردان کرتی ہے پھر آگے اس سمیں میرے ہردے میں ایسی کوئی اچھا سیس نہیں ہے جو کی آگے بن کر مجھے نیرنتر بیاکل کر رہی ہو سب کچھ ملا کر ماتر میرے لیے سون اور خالی پن ہے میرے من میں کوئی آسکتی نہیں ہے بھاو یا ہے کہ میرے سنسار سے پریم کرتی ہوں اتا ہے پریے نابک تم اپنے جیون کے سخ اور بھائی بھو کو بھوگنے کے لیے اپنے پریے دیش لوٹ جاؤ تم وہاں جا کر جیون کا پون آنند بھوگو مجھے یہ چھوڑ جاؤ میں یہ رہتے ہوئے چمپا دیوب کے بھولے بھالے نیوازیوں کے ساتھ مل کر ان کے سکھ دکھ کی سہ بھاگنی بنوں گی یہاں رہتے ہوئے میں ان کی سہان بھوٹی اور سیوہ سے اپنا جیون بیتیت کروں گی میرے لئے سنسار کا پرتھیک اصطان ایک سمان ہے یہ آپ کی چمپا کے بیچار کے مادھم سے اپنی مانوت وادی بھاؤنا کا پرتھ پادن کیا ہے اسے ہم بسو بندھت کی بھاؤنا بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا لگنا رہے گا سہج و سرل کھڑی بولی کا پریوغ ہوا ہے تو اس پرکاس سے آپ کا تیسرا والا چوتھا کا بھی سماپت ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے پانچ وان پرسن آتا ہے پانچ وان میں بھی دو پرسن پوچھ لے گئے ہیں آچار شکل کے نبند شروع کا اُلے کھ کیجئے اتھوا کر کے ایک پرسن پوچھ لیا گیا ہے کہ دونوں کو دیکھنے کا پریاز کرتے ہیں پہلے پانچ کا پہلا دیکھیں گے تو پانچ کا جو پہلا نمبر پرسن ہے وہ کہ رہا ہے کہ آچار شکل کے نبند شروع کا اس میں آپ کو لکھنا رہے گی آچار شکل کے نبند شروع ٹھیک ہے اس میں نمبر ایک ڈال کے نبند اس کے نیچے لکھنی رہے گی کہ سکل جی کے نبند بیسے پردھان ہے کیا ہیں جو ان کے سکل جی کے نبند رہے ہیں وہ کیا رہے ہے اس میں آپ لکھنا رہے گا کہ سکل جی کے نبند کو لے کر ایک پرسن پرائی کیا جا رہا ہے سکل جی کے نبند بیسے پردھان ہے سکل جی کے نبند میں بیسے کا ترک پون پردھان جتنا پرموک ہے اتنی آتم بینجکتا تثہ بھاون آتمکتا نہیں آگے آپ لکھنا ہے کہ سکل جی نبند کی پرموک بیسے سکل جی کے سب نبند بیشار آتم سکل جی کے جتنے بھی نبند ہیں وہ بیشار آتم ہے اس میں آپ لکھنا رہے گا کہ سکل جی کے نبند میں سربتر بہتھک بسلے سڑ اور ترک سیل کا ہی پردھان ہے بھاون آتم بھاون آتم بھاون بھاون جی ترک سیل بچار آتم بنا ڈالنا گمبھیرتا ترک سیلتا اور بہدھکتا ان کے بیکتتتوں کی نجی بشیشتائیں ہیں ان کے نبند پر ان سب بشیشتائوں کی اسپشت چھاپ ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے اپنی گمبھیر اور چنتن سیل پرکرطی کے کارن سکل جی ہندی نبند کار میں سرب دکھائی پڑتے ہیں ان کے نبند کی ایک پنگتی میں ان کا گمبھیر بیٹیت کی اسپشت چھلت دکھائی پڑتی ہے تو اس پرکار سے پہلا پرسن آپ سما اسکند گپت سدھ کرنا ہے اسکند گپت میں آدھونکت ہے یہ بتانا ہے تو اب آپ کو اتر ڈالتے سمیں ایک ہیڈنگ ڈالنی رہے گی آدھونکت اور ساماج سمس اسکند گپت میں آدھونکت اور ساماج سمس اس میں آپ کو لکھنا رہے گا اسکند گپت میں آدھونکت بھی ہے لے خک نے جہاں ایک اور پاتروں کے سہارے جیون میں سنگھرسوں کا چترہ کیا ہے وہاں پرسنگ آنسار ساماج پرسنوں پر بھی بیچار کیا ہے آگے آپ لکھنا ہے کہ راج نیتک درشتی سے پرساد یک حل چل کا سمائے تھا اور رول ایکٹ جلیہ والا بھاگ کا ہتیا کان آدھ گھٹ نائے بھارتی بھارتیوں کو بچھب کر رہی تھی پھر آگے آپ کو لکھنا یدیب گاندھی جی مانوتہ میں بیشواس کرنے پر کرنے کا پاٹ پڑھاتے ہوئے اہنسہ پر جوڑ دے رہے تھے پر سرب سادھار جنتہ میں بیدیش بیشواس کے بھاو بیابت ہو گئے تھے اتا بھارت کے عطید کی گورو پون اسمرتیاں دیش کے نام پر مر مٹنے کے لئے بیروں کا آوہن کرنے لگی اور لوک مان نے تلق کا سوراج ہمارا جنم صد ادھکار ہے منتر دیش کے کونے کونے میں گونج اٹھا تھا مہتلی سران گوپت نے جیدرت ودھ میں کہا بھی ہے ادھکار کھوکر بیٹھے رہنا یا مہادوس کرم ہے جو ادھکار ہے وہ اگر آپ کھوکر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لئے کیا ہے مہادوس کرم ہے نائیارت اپنے بندھو بندھو بھی ڈنڈ دینا دھرم ہے کیا نائیارت کے لئے اگر کوئی اگر آپ کھیں پہ نائی کر رہے ہیں اور اس کے لئے اگر بندھو یعنی بھائی وغیرہ کسی کو دنڈ دینا پڑ رہا ہے تو وہ بھی دینا پہل بھومکا بنانی ہوگی اس بھومکا میں آپ اس پرکار سے لکھیں گے کہ ابنیتہ کی درش سے اس دن موحن را کے اس سر سر نائتک ہے سنشپت ایوم سر کتھا وستو سر درش بیدھان پاتروں کی سیمت سنکھیا ٹھیک ہے اس کے بعد چوست چوست چوٹیلی سمواد یوجنا سرل ایوم روچک بھاسا تثہ ناٹک کار دوارہ دیئے گئے رنگ سنکیتوں رنگ نردیشوں کے کارن پرستوط ناٹک ابhinے کی کسوٹی پر گھرا اترتا ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے یہاں تک پرستوط ناٹک کی ابhinیتہ کا پرسن ہے اس ناٹک کا انیک بار منچن ہو چکا ہے اس ناٹک کیا دلی لکھنو کلکتہ کانپور گوالی ناگپور ایوم الہاباد انیک اسثانوں پر سفلتا پوربک منچن کیا جا چکا ہے یہاں تک کی اس ناٹک کا منچن امریکہ میں بھی سفلتا پوربک ہو چکا ہے اس کے بھاساؤں کا انباد اس کے انیک بھاساؤں میں اس کا انباد ہو چکا ہے تتھا انیک پرسدھنا سمک چکوں نردیس کو اوہم امیناتاؤں نے اسے دیکھا نردیس کیا اور سراہا ہے مطلب سراہا کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے نملکت بسیستاؤں کے آدھار پر اساڑ کا ایک دن رنگ منچ کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے پہلا کون سا ہے سن چھپت اور سرل کثانک کیا ہے اس میں آپ لکھنا ہے کہ اس دن کی کثا وستو اتینت سن چھپت او سرل ہے پورے کثانک کو سفلتا پوربک دو اڑھائی گھنٹوں میں رنگ منچ پر ابھی نت کیا جا سکتا ہے پرساد کے ناٹکوں کی بھاتی نہ تو کثانک اتیت بستر ہے اور نہ ہی جتلتاؤں سے یکت ہے بلکہ سن چھپت اور سرل کثانک ہے آگے آپ کو لکھنا ہے کثا وستو روچک کاؤ کاؤ ہل پونڈ سن چھپت اون پر بھاہ پونڈ ہے پورے ناٹک کی کثا وستو کو تین انکوں میں بھاجت کیا گیا ہے سارے گھٹنا کرم کا ایک ہی درست بند پر پر پرست کیا جانا نشجت نشج ہی اس کے اسے ابھی سواری ابھی چھپتتا کا رنگ منچئی انکولتا سے یہ ناٹک انیک بار ابنیتی ہو چکا ہے پرمک کثا کالی داس اور ملک سمبند تثہ یہ ناٹک کا ادھانت چھائی رہتی ہے دوسری آپ کو ہیڈنگ ڈالنی رہے گی پاتروں کی سیمیت سنکھیا اس میں آپ کو لکھنا رہے لنبی چوڑی پاتروں کی پاتروں کی پھوج ناٹک کے لئے گھاتک ہوتی ہے اسی لئے ابنے ناٹک کے پاتروں کی سنکھیا سیمیت ہونی چاہیے اسار کا ایک دن میں پاتروں کی سنکھیا اتینت سیمیت ہے پرمک پاتر تو ملکہ اور کالی داس ہی ہیں سیس پاتروں میں بیلوم امبکہ ماتل اور پریے گنج منجری آدھ مہتپونڈ یوگدان ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے گوڑ پاتروں میں دنتل انوناسک اور انشوار ہیں اور اتیدھک الپ سمیم کے لئے ہی منچ پر فستط ہوتے ہیں آگے تیسری نمبر ہیڈنگ ڈالنے رہے گی چوست اوم چھوٹے چھوٹے سمواد رموحن راکیس چوست ابھینا آتمک چھوٹے چھوٹے پرواہ سیل سمواد لکھنے میں لکھنے میں اتینت صد آست ہیں اس کے آگے آپ کو لکھنا ہے ان سموادوں کا سارا سوندر تو واسطو میں ان کے اس آستھان پر ہے جہاں ناٹک کا آتمیت اور پاتروں کی آتمیت ایک میو ہو گئی ہے ملکہ کے سموادوں میں نرنتر سمان گتی کا بینگیات مک تثہ پٹ اون بھاوکتہ بھری سبدا ولی امبیقہ کے سموادوں میں اتھارت ماتر ہردے کی پیڑا سے اتپن کمپن کٹھوڑتا بیترشنہ چنتا اس کے بعد جڑتا اور مصریت روپ سے درشت گوچر ہے چوتھا نمبر پاتروں کی ساج سج اون بھے سبھوسا رنگ منچ سواری رنگ منچ ناٹکو میں پاتروں کی ساج سج اون بھے سبھوسا کا بھی اتینت مہت پون اس ناٹک کار موہن راکیش نے پاتروں کی دوسرا پرسن آپ سے یہ پوچھا گیا ہے یہاں پہ اتھوا کر کے مان لی جی آتا ہے تو کیجئے اب تو آتا ہی ہے نہیں آتا تو یہ کر سکتے ہیں اس نے کہا تھا کہانی کے آدھار پر گولیری جی کی کہانی کلا پر سنچپت تپڑی لکھیے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس نے کہا تھا کہانی کے آدھار پر آپ کو کیا کرنا ہے گولیری جی کی جو کہانی کلا ہے اس پر آپ کو سنچپت میں ٹپڑی لکھنی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کو اتھر کچھ اس پرکاس سے دینا ہوگا کہ چندردھار سرما گولیری کی کہانی گولیری کی کہانی اس نے کہا تھا 1915 اس بھی میں پرکاسیت ہوئی تھی جو ہندی کی پرارمی کہانیوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ایتیہا سنگھ مہتو کی درشتی سے آج بھی آپرطیم ہے ٹھیک ہے آپرطیم ہے اس کہانی میں پرساد کا رومانٹک آدرز اپنی پوری رنگین میں اپستت ہے پھر آگے لکھا ہے اور یہاں بھی ایک ایتیہاسک سچ ہے کہ پرساد کی مہتپور رومانٹک کہانیاں اس نے کہا تھا کہ بعد کی ہے ٹھیک ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے کہ لہنہ سنگھ کون لہنہ لہنہ سنگھ کے آت مارپن آت مارپن کی کرون کتھا اور پبیتر پریم کی کہانی کیے گئے نی سوارت بلیدان کی کہانی اپنے سہج رسو درے کے کارن ہندی کہانی ساہت کا مائل شٹون بن سکی ٹھیک ہے آگے لکھنا آپ کو اس نے کہا تھا کہ ساتھ ہندی کہانی نے سکل جی اسے ہندی کی سرب سریشت کہانی سو بکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں یثارت واد کے بیچ سوروچی کے چرم مریادہ کے بھیتر بھاوکتہ کا چرم اتیانت نپورتہ کے ساتھ سمپوٹیت ہوا اس کی گھٹنائیں ہی بول رہی ہیں کہ پاتروں کے بولنے کی اپیکچھا نہیں اس کی اسی کہانی میں گولیری جی نے گولیری جی کو ہندی سنسار میں مہت پون اس تھان دلائیا پھر آگے ہندی کی یا پہلی سربانگ پون یا تھارت وادی کہانی ہے جو کلا کی پرتیک کسوٹی سے پون روپ سے کھری اترتی ہے پھر آگے اس کہانی کا ایتی ہاسک مہت اس بات میں نہیں تھے کہ جس سمیہ کہانی لکھی گئی ہندی کہانی کا پردرش آقسمک سنیوگ رہس چمت کار کوتو حل آدی سے پرچلی تھا پھر آگے گولیری جی نے اس کا ات کرمڑ کرتے ہوئے کہانی کو منوسیمن کی آنت رکھتا کے اسپرز سے سمپن کیا ڈاکٹر پرمانند سری واسطو کی ٹپڑی ہے یوں اس نے کہا تھا میں گھٹنائیں بھی ہیں سنیوگ بھی ہے اور رومانٹک درشتی بھی ہے لیکن اس سب کا سنگٹھن اس بیشت کے ساتھ ہوا ہے اور پریم کرتب اور آدم بلدان کا پریم اور کرتب کے پارم پرک سنگھرس کا اتنا آسادھارن اور سنبیگ آتمک روپ سے چترن ہوا ہے کہ کہانی نہیں ہو جاتی ہے آگے آپ کو لکھنا ہے آرم میں ہی لڑکی لڑکے کو پرچے تیری کڑمائی ہو گئی اس کے بعد دیکھتے نہیں یا ریسم سے کڑا ہوا سالو اس کے بعد آگے آپ کو لکھنا ہے اور اس اتر میں لڑکے مانسک چھوب اور تناؤ سے کسی ناٹکی کوسل کے مارمک سنکیت سے بیت کیا گیا ہے پھر آگے آپ کو لکھنا ہے یا اتینت سامر تھک ہے اس کے بعد لہن سنگھ لہن سنگھ انتر دوند جس انتر دوند جس گھٹنا پرسنگو سے اُبھارتا ہے اس کے بعد لکھ لکھنا ہے سمی اور اس تھان کے لمبے انتر آل کے مرط کے چھن میں لہن سنگھ اس مرت چتروں دورہ جس ناٹکی کوسل میں سمیٹا گیا ہے اس کہانی کے مول بھاؤ تیاغ اور بلدان اور بھی گہرے ہو اٹھتے ہیں اس کہانی کے دورہ ناٹ کی اس تھان رنگ رنگ سیٹنگ اور اس کے بعد جیون توران فلیکس وینک سوپن آدھ کو کہانی میں سمہ بشت کرنے کا پہلا سرے انہی گلیری جی کو جاتا ہے ڈاکٹر بچن سنگھ یا کہانی گلیری جی کی اپنی نجی مولک کثہ سلپ یوجنہ کا پرتیق ہے تو آئی ہو پہ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوگی تھوڑا سمجھ پا رہے ہوں گے پڑھاتے پڑھاتے تھوڑا من بچھلی تھوڑا ہے اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے ایک گھنٹے میں چھے منٹ کم ہے اور اتنا سمجھ ہونے کے بعد تھوڑا من بھی نہیں لگ رہا اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو جس سے آپ ساری نوٹیفکیشن ملتی رہے چلی اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں نئے جوز نئے ٹاپک کے ساتھ تک کے لئے جائے بھارت